بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب اسکردو میں غیر معمولی برحباری کے باعث ائرپورٹ فلائٹ آپریشانز جسوی طور پر متاثر ہو گیا تھا ائرپورٹ حکام نے رنویز کی صفائی مکمل کر کے اسکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ فلائٹ آپریشانز کے لیے تیار کر دیا جس پر پی آئی اے اور ائر بلو نے اسکردو کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ترجمان پاکستان سیور لیوییشن اتھارٹی کے مطابق پی آئی اے کے اسلام آباد سے اسکردو کے لیے روزانہ پروازیں مارچ دس سے دوبارہ شروع ہوں گی جبکہ پی آئی اے اپریل کے پہلے ہفتے سے کراچی اور لاہور سے اسکردو کے لیے ہفتہ وار پروازیں بھی شروع کرے گا اور ائر بلو اپریل کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد سے اسکردو کے لیے اپنا آپریشن شروع کرے گی ابتدائی طور پر ائر بلو اور اسلام آباد سے اسکردو ہفتے میں چار پروازیں چلائے گی حالی عبارشوں سے متاثرہ گوادر ائرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن بحال کو جلد بحال کر دیا جائے گا یاد رہے تازہ ترین برہباری کے اسپر کے بعد غیر معمولی برہباری نسکردو میں ائرپورٹ فلائٹ آپریشن کو جس بھی طور پر متاثر کیا تھا یونین کونسل گھوڑا گلی گاں چٹم اور عباسی محالہ میں محکمہ وابٹہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ بھارہ کہو کی ناہلی اور سستی سے ایک سال سے چانسفارمر دوسری جگہ شفٹ نہ کیا جا سکا روڈ بھی سلائیڈ رکیز ست میں آ گیا جس پر اہلے علاقہ سراپہ تجاج ہیں اور بروقت تانسفارمر کو شفٹ نہ کیا گیا تو کوئی بڑا سانہا رونما ہو سکتا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں مری میں موجود ہماری نمائدیں مظر محمود عباسی سے جی مظر عباسی مزید تفصیل سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسل گھوڑا گلی چٹا موڑ عباسی ملہ میں یہاں پہ جو ایک عرصہ سے تانسفارمر کی شفٹنگ کا معاملہ ہے اہلے علاقہ اس پہ سراپہ اتجاج ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کنسٹریکشن ڈپارٹمنٹ جو برکہ ہوئے ہیں ان سے مکمل فائل بھی کمپلیٹ ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے ہمیں جو ہے وہ کام کر کے نہیں دے رہے ہیں لہذا میکمہ جو وابڈا ہے ان سے گزارش ہے مری کے جو ایس ڈیو ایکسین ان سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ہے ٹرسفارمر شفٹنگ کا پول بھی لگے ہوئے ہیں اس کو جلد شفٹ کیا جائے ٹرسفارمر بلکل گرنے لگا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹرسفارمر چینج کرو کر دیں بلکل اٹکا ہو گیا ہے اور ہمیں یہ اوپر شفٹ کروا کر دے دیں بس اسلام علیکم میں آباسی مالا چٹا مور سے بھو رہا ہوں ہمارا ڈیو ساتھ سے فائل کمپلیٹ ہوئی وابڈا کے دفتر براکو میں پڑی ہے ٹرسفارمر چینج کرنا تھا ہم نے ڈیو ساتھ سے نہیں کر رہے ہیں ٹرسفارمر یہ لٹکر وابڈا والوں نے ٹرسفارمر کمپے بھی لگائے تھے نہ تو انہوں نے تاریں چینج کی ہیں نہ انہوں نے ٹرسفارمر چینج کی ہے تو پلیز ہمارے حال پہ کچھ مہربانی کریں کیونکہ ہماری کو جانی نقصان ہوگا یہ کمپے بلکل گرنے والا ہے ٹرسفارمر گرنے والا ہے روڈ بلکل سلائیڈ پہ آئی ہوئی ہے جی ہماری ابھی درخواست بھی ہے اور اپیل بھی ہے کانسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو کہ آیا کہ وہ اپنے وعدے کو مکمل کریں ان کو پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹرسفارمر کو جلدہ جلد شفٹ کر دیا جائے اگر کسی قسم کا بھی نقصان ہوگا تو اس کی تمام تر ذمہ داری کانسٹرکشن ڈپارٹمنٹ برکہ اوپر آئید ہوگی جو اہلے علاقہ سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو محکمہ ہیں وابڈا کے ذمہ داران ہیں مری کے اور برکہ ہوگئے ہمارا کام ٹوٹل مکمل ہے لہذا اس ٹرسفارمر کو شفٹ کیا جائے کہیں بھی کسی وقت بھی آلیا بارشے ہو رہی ہیں جو اس میں کسی بھی بڑے آدھسے کا سبب بن سکتا ہے اب رو کرتے ہیں نیرہ غازی خان کی جانب جہاں ہمارے ڈسٹرک نامانگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کی مطابق تحصیل کوٹ شٹا کے علاقہ خانپور شمالی بستی یارانی میں ماسٹر غلام شبیر یارانی کے والد محترم ملازم سین یارانی کی سلانہ برسی منائی گئی برسی میں سے سینکڑو فرات نے شرکت کی اہم چکسیات میں سے ماسٹر خادم حسین جو گیانی سابق کے چیئرمن بستی فوجہ میاں محمد اقبال خان بودلہ سابق کونسر محمد حسین یارانی سابق کونسر فضل خان جتوئی ڈاکٹر محمد رمضان خان یارانی ڈاکٹر محمد پارس سردار خان لشاری عبداللطیف خان بکٹی ماسٹر امجد خان پرہار محمد اقبال خان احمدانی میاں محمد نصیر فیاض احمد گچر ڈاکٹر عبدالحائی جتوئی ڈاکٹر ریاض احمد خان بوہر حاجی منور حسین احمدانی غلامی آسین خان جمالی سابق وائس جیئرمن نوہ شمالی سردار ریاض احمد خان لشاری عبدالستار خان احمدانی ماسٹر محمد اسلم خان یارانی سردار محمد جعفر خان لشاری سابق وائس جیئرمن بستی فوجہ کمیل خان لشاری کے علاوہ دیگر دوستوں نے شرکت کی مرہوم کے حق میں دعا کرائے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنرلٹ فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین اس کے بعد وطن عزیز کے لیے دعا کرائے گئی اللہ تعالی پاکستان کو ترقی اتا فرمائے الفرکان سکول میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر آلم شیر محسود ڈاکٹر عمران تھے بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے مسیح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الفرکان سکول میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر آلم شیر ڈاکٹر عمران حاجی ولی محمد سید عثمان بخاری وحید ادریز کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کی بھرپور شرکت بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے جن کو سمائی نے خوب سراہا نمائے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبان میں انعامات تقسیم کیے گئے الفرکان سکول کے پرنسپل پروفیسر عبد الرحمن اور چیئرمین عمر فاروق نے اپنے مہمانان نے خصوصی کا پرتباہ استقبال کیا اور پروگرام میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا خبر شامی کرتے ہیں بھکر سے بھکر سے ہمارے بیورو شریف ملک رزوان اولکی رپورٹ کے مطابق وزریالہ پنجاب مہدرمہ مریم نواز شریف کی حدارت پر پنجاب صفائی مہم زلا بھکر میں بھی تیزی سے شروع ہو چکی ہے ڈیپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان کی قیادت میں بھکر زلا میں صفائی مہم شروع ہو چکی ہے جو کہ یہ کم مارچ سے 31 مارچ تک جاری رہی گی اس اسلامے چیف آفیسر زلا کونسل مکر محمد سحیل انور خان نیاسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب رو کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب جہاں ہمارے ڈسٹرک نامانگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کورچھوٹا کے علاقے خان پور منجوالہ میں حکومت پنجاب کی طرف راشن امداد امانداری کے ساتھ تقسیم کیا جا رہا ہے ان کی سرپرستی کانگو غلام شبیل اور پٹواری صدار محمد یاسیل خان جتوئی کی نگرانی میں راشن تقسیم کیا گیا لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دعائیں دینا شروع کر دی ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو ترقی اتا فرمائے آمین خبر شامی کرتے ہیں اسلام آباد سے صدر تحریک انصاف عزاد چمہ کشمیر اور صابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی رہاش کا پر صدر تحریک انصاف گلگت بلتستان اور صابق وزیر اعلیٰ خالد خرشید کی آمد خالد خرشید نے صابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے ملاقات کی جس میں پارٹی امورس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ کیا گیا دونوں رہنماوں کا قائد پاکستان عمران خان کی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جاری جدوجہت میں بھرپور اعتماد کا اظہار دونوں رہنماوں نے پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج میں تبدیلی پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک میں انتخابی منڈیٹ پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ تسریم کیا جائے اور چوری شدہ سیٹے واپس کی جائیں تاکہ ملک میں حقیقی جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آسکے اس موقع پر سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان وہ واحد لیٹر ہیں جو ملک کو مسائل کے بھمر سے نکال سکتے ہیں عمران خان کے خلاف جالی کیسز کا خاتمہ کیا جائے اور انہیں فوری رہا کیا جائے تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کے بیانیے پر دو تحائی سے زائد عوام نے اعتماد کیا انصاف قانون کی حکمرانی سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے اس موقع پر سابق وزیر حکومت گلگل بلتستان وزیر سلیم سینئر نائب صدر پیچی آئی ازاد کشمیر میاں شفیق جھاگوی جنرل سیکٹری میر اتیق الرحمان سلمان افریتی اور دیگر بھی مجود تھے بھکر سے ہمارے بیرو چیف ملک رزوان اولکی رپورٹ کے مطابق ڈسٹریک آفیسر انڈسٹریل سے شفق ناس کا وزیرحالہ پنجاب مریب نواز شریف کے ویزن کے مطابق رمضان نکبان پروگرام میں شاندار اقتام میار اور مقدار کوئی کینی بنانے کے لیے اپنی نکرانی میں بیسن آٹا چینی اور گھی کی پوری مقدار کا پیمانہ اپنی نکرانی میں کروایا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میار اور مقدار کوئی کینی بنایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پر کوئی کمپرومائس نہیں کیا جائے گا خبر شاہر میں کرتے ہیں بہاورپور سے جہاں سے ہماری ڈپٹی بیورو چیف موسم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق وزیرحالہ پنجاب مریب نواز شریف کی حدارت پر موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس اسلامی ڈپٹی کمیشنر زیر انوہ جہاپا نے جھانگرہ شرکی کے مقام پر پاپولر کا پودا لگایا حرون آباد کی ممتع سیاسی سماجی شخصیت میاں محمد اسلام کے بیٹے اور صحافی کلیم اسلام میاں وسیم کے بھائی پولیس ملازی محمد ندیم اسلام علیل ہو کے رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل صحت والی عمر خضرتہ فرمائے آمین سم آمین ہماری نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ زیا کے نو منتخب رکان پنجاب اسمبلی چہدی علام مرتضی کے علاقے کے مطابق سیاسی سماجی شخصیت سابق چیئرمین چہدری محمد اسلام کے گھر ہاؤسنگ کالونی کے اور چہدری محمد ندیم اسلام ملازم پنجاب پولیس جو کچھ عرصہ سے علیل ہیں ان کی آیادت کی اس موقع پر سید پیر سابر حسین شاہ سابق چیئرمین فقیر والی سیٹ محمد عاصف سید عابد شاہ سید زین علی شاہ چہدری شفیق چہدری خالد زین کارٹن والے چہدری فرسند علی بھی ان کے ہمراہ تھے محمد ندیم اسلام کی عادت کی اور سہتیابی کی دعا کی آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر اسمان ننور کی ویزن کے مطابق سیلا سیال کورٹ میں پتنگ بازی اور پتنگ پروچی سمیت وان ویلنگ کی سرکوبی کے لیے اگاہی واک کی گئی ڈویزنے بیرو چیوی ہید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو سیال کورٹ محمد حسین اقبال کی ہدایت پر ایس ڈی پی سردر سرکل سابر چٹھا کی نکرانی میں ایس ای چو ہیڈ مرالا کاشیف بٹ کے زیرے تمام ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول ڈھلے والی ہیڈ مرالا محمد فرید اور اس آزا کی قیادت میں نکرانی میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی سمیت وان ویلنگ کے خلاف اگاہی واک نکالی گئی اس موقع پر تھانہ ہیڈ مرالا کی نفری سکول کے بچوں سمیت اہلی علاقہ کی کسی تعداد نے بھی شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں فلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پتنگ بازی پتنگ فروشی اور وان ویلنگ کے خلاف تحریریں درج تھی ریلی گورنمنٹ ہائی سکول دھلے والی سے شروع ہو کر سیالکوٹ روڈ اور مرالا براج روڈ اور دیگر ملحقہ بازاروں سے ہوتی ہوئی واپس ہانا ہیڈ مرالا پولیس سٹیشن پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے ایس ایچو کاشی بارٹ نے کہا ایک پتنگ بازی پتنگ فروشی اور وان ویلنگ خونی کھیل ہے اور اس چوک کو پورا کرنے والے شہریوں کی وجہ سے متعدد شہریوں کی جانے زائع ہو چکی ہیں انہوں نے خبر شامی کرتے ہیں حافظ آباز سے ڈسٹک رپورٹر چمن آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباز پولیس کی جانب سے تاریخ کی سب سے بڑی تقریب حوالگی مال مسروقہ کا انقاد ڈکیٹوں اور چوروں سے برامد شدہ سات کروڑ چراسی لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ دو سو چونتیس مالکان کے حوالے ڈی پی او فیسر گلزار نے ایس پی انویسٹیگیشن فاروق احمد بھٹا کے ہمراہ ملزمان سے برامد ہونے والا مال مسروقہ مالکان کے حوالے کیا برامد شدہ مال مسروقہ میں ایک کروڑ ستر لاکھ سے زائد نکتی اکتالیس اشاریہ نو تولے تلائی زیوراب ایک ٹریکٹر ایک ڈمپر دو کار نانوے موٹر سائیکلیں ایک ٹیوٹا ہائی ایس ایک رکشہ ایک سو پانچ موبائل فونز چار گائیں دس پھینسے چودہ بکریاں چاول دو سو پٹیس پوریاں دیگر مال مسروقہ سمیت تقریباً سات کروڑ چراسی لاکھ روپے سے زائد مالت کا مال مسروقہ شامل ہیں مال مسروقہ میں سب سے زیادہ ریکاوری تھانا جلال پور بھٹیاں ایس اے چو سجاد احمد گجر اور سی آئی اے احد حسین تاررنے کی سنگین جرائی میں مطلوب ایک سو ترانوے چور ڈکیت گرفتار کیے گئے سانگھر سے رپورٹر عبدالقدیر کی رپورٹ کی مطابق مسجد سے چوری کیے گئے چودہ پنکھے برامت ممبر مسجد کمیٹی کے سپورٹ منشاہ ڈیلر گرفتار پانسو نوے گرام چرس برامت ایس اے سپی سانگھر کیپٹن سدام حسین کی قیادت میں جوائن پیشہ اناصر کے خلاف موصر کاروائیاں جاری ہیں ایس اے چو سانگھر اکبر علی کوکھر نے توبہ مسجد سانگھر سے چوری ہونے جانے والے چودہ چھت والے پنکھے برامت ہونے پر مسجد کمیٹی کے سمیتار شخص برام مقصود احمد لگاری کے سپورٹ کر دیئے ایس اے چوٹ انڈو آدم اسد النبی کھنٹی نے دورانے گشت منشاہات کے ڈیلر ماجد علی مکرانی کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے پانسو نوے گرام چرس برامت کر کے منشاہات ایکٹ کے دفعات کے تحت مقدمہ دچ کر کے مزید تفتیش کا آگاز کر دیا خبر شامی کرتے ہیں مامو کان جن سے ہماری نمائندہ شاہد اقبال کی تیسیر رپورٹر تاندیہ والا کی مطابق رائے سرفراز کی دعوت و علیمہ میں ہم سیاسی کاروباری سرکاری اور سیور سوسائٹی صحافتی شخصیات کی خصوصی شرکت دعوت و علیمہ کی تقریب سائی تاریخی لمحات میں تبدیل خوشکوار اور خوبصورت یادگار بن گئی پی ٹی آئی یوت وین کے مرکزی رہنما اور پی پی ایک سو تین سے امید آئے رائے تنویر کے سب سے چھوٹے بھائی رائے سرفراز رشتہ دواز سے منسلک ہو گئے گزشتہ روز مغلہ آسم شادی حال میں ان کی دعوت و علیمہ منعقد ہوئی جس میں بیرون شہروں اور خصوصا تحصیل تاندیہ والا سمندری کی اہم سیاسی کاروباری سماچی اور سرکاری سران سمیز سیور سوسائٹی کی اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی جن کے ونٹیش لزیس کھانوں سے توازہ کی گئی دعوت و علیمہ میں سینکڑوں مرد خواتین نے شرکت کی جن سے دعوت و علیمہ کی تقریب سعید انتہائی پروکار خوشکوار اور تاریخی یادگار بن گئی آنے والے تمام احباب نے دلہا میاں کو شادی کی خصوصی مبارک باتی اور خصوصی دعاوں سے نوازہ اور نیک تمنہ کا اظہار کیا لارکانہ سے ہمارے بیرو چیف حسداللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق جواب دہی اور عوامی خدمت کے عصم کے قابل استائش مظاہرے میں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی نیچ اے نے سکھر میں وفاقی محتصب کے علاقہ دفتر کے سربراہ سید محمود علی شاہ کی مداخلت کے بعد شکایت کا اضالہ کیا ہے سید محمود علی شاہ کے نوٹس لینے کے بعد شکایت پر بتایا گیا کہ ٹرکوں پر مٹی ریتی لے جانے کی دوران نیشنل ہائیوے کے حکام کی جانب سے کوئی احتیاط نہیں بڑھتی جا رہی جس کے نتیجے میں سڑکوں پر ریتی جمع ہو گئی ہے جس سے عام لوگوں کو شدید صحت کے نتائج اور سڑک حاصات کا سامنا کرنا پڑتا ہے قائد پر ایکشن لیتے ہوئے ریجنل ہیڈ سید محمود علی شاہ نے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی نیچ اے اور محکمہ پاشی سے رابطہ کیا نمائن دونگ نے یقین دہانی کرائی کہ جاری منصوبے کی تکمیل تک سڑکوں کے استعمال میں آنے والی سڑکوں کو روزانہ دھو کر صاف کیا جائے گا پانچ مارچ بروز منگل کو عوامی سپورٹ اسٹیٹیام منڈی احمد آباد میں السلطان کرکٹ کلب رسول پور بام قابلہ بلاور کرکٹ کلب احمد آباد کے درمیان دوستانہ میچ ہوا جس میں بلاور کرکٹ کلب کے کپتان نے ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا بلاور کرکٹ کلب کی طرف سے اللہ دیتانے بیس اور جابر شہزات نے پچیس رنز بنا کر نمائی رہے بلاور کرکٹ کلب نے مقرر بیس آورز میں آٹھ وکٹیں آؤٹ پر دو سو رنز کا حدف دیا السلطان کرکٹ کلب کی جانب سے ماسٹر سفتر نے شاندار بالنگ کرواتے ہوئے چار آورز میں صرف بیس رنز دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا کپتان عبداللہ یاسین نے دو محمد حسین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جوابن سلطان کرکٹ کلب کے سلامی بلے بازوں فخر شہزات اور آصف ریاس نے شاندار آگاز کیا جس میں فخر بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد آصف ریاس 54 رنز سکور کر کے آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ کے بعد مدصر بھٹی اور کپتان عبداللہ یاسین کی شاندار پارٹنرشپ سے السلطان کرکٹ کلب نے یہ میچ بہ آسانی سے سترہ اشاریہ تین بولوں پر ون کر لیا کپتان عبداللہ یاسین نے 53 رنز کیے مدصر بھٹی نے چالس رنز بنا کر دونوں ناٹ آؤٹ رہے اس شاندار کامیابی پر سلطان کرکٹ کلب کے تمام شاکین کھلاڑیوں اور کپتان عبداللہ یاسین کو بہت بہت مبارک بات دی زیرہ بات سے نمائندہ محمد اسٹین کی رپورٹ کی مطابق دار ارکم سکول سارو کی کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کیس اسلام میں رنگا رنگ تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں بچوں نے میلی اور قومی ترانوں پر ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوبداد وصول کی تقریب کے مہمانے خصوصی رہنما پی ٹی آئی راو محمد سرور سی ای او ایڈوکیشن گجرانوالا راو تشفین سرور ڈریکٹر دار ارکم سکول فاروق مرزا ڈریکٹر دار ارکم سکول منیب احمد رانا رمضان علی چیمہ رانا سجاد حافظ اشتیاق احمد اور دیگران نے خصوصی شرکت کی مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب تک ہماری کھیلوں کے میدان نہیں سجیں گے طالب علم سپورٹس کی اہمیت اور افادیت سے کبھی روشناس نہیں ہو سکیں گے دلوک و زنگی کے ہر میدان میں سپورٹس مینشپ کی ضرورت ہوتی ہے ڈریکٹر دار ارکم سکول اس تحصیل وزیر آباد فاروق مرزا نے اس جیسی غیر نسابی اور جسمانی ورزش پر مشتمل سگرمیوں کے نقاد اور کامیابی پر پرنسپل اور دیگر سازہ کے احسن اقدام کو سراہا اور پروکار سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے نقاد پر ساری ٹیم کو مبارک پات پیش کی تھانا شیرہ کورٹ لاہور سے تہرے قتل کیس میں ملزمان سیشن کورٹ سے بری ملزمان محمد الطاف علیاس امجد پرویز حافظ الطاف الماساور افزل گجر کی طرف سے کے پی رائے ایڈوکیٹر نے پیروی کی کاسیم علی شاہ فانڈیشن میں ڈاکٹر امران یوسف کی کتاب کی تقریب رونمائی گزشتہ روز کاسیم علی شاہ فانڈیشن میں معروف سیکالوجسٹ اور فلپائن کے حساسی کانسلر جنرل ڈاکٹر امران یوسف کی کتاب اسلام مائنڈ سائنس اور ہمارے معشورتی مسائل کی تقریب رونمائی کا انقاد کیا گیا ڈاکٹر امران یوسف گزشتہ 28 سال سے مائنڈ سائنس کے میدان میں مصروف عمل ہیں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ستار انتیاز سے نوازہ کیا ہے ڈاکٹر امران یوسف نے بحر شفا سکسیس بلو پرنٹ اور بیسٹ پرفارمنگ سی ایوز آف پاکستان کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں تقریب رونمائی میں ڈاکٹر خالد جمیل راو محمد اسلام قاسم علیشہ اکاشا خان ڈاکٹر آمنہ موسم فریحہ فیصل اور سیدہ آئیشہ نور نے شرکہ سے گفتگو کی اور ڈاکٹر امران یوسف کتاب لکھنے پر مبارک بات پیش کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز